حکومت خوفزدہ ہو گئی ہے پی ٹائی کے جلسے روکنے کے لیے جلدبازی میں پر امن اجتماع امن عامہ منصور کرائے گیا اسلامباد میں پی ٹائی رہنماؤ کی پریس کانفرنس بیریسٹر گوھر نے کہا ہمارے پاس اینو سی موجود ہے آٹھ ستمبر کو مارچ نہ دھڑنا سنجانی میں صرف جلسہ ہوگا عمر ایوب کہتے ہیں کہ منڈیٹ چورو کو بھگانا اور بانی چیئرمن کو لانا ہے جلسے کا یہ سلوگن رکھا ہے پہیہ گوم رہا ہے آج کی حکومت کل اپوزیشن میں ہوگی تو خمیازہ بھکتے گی شبلی فراز نے کہا پی ڈی ایم ون یا پی ڈی ایم ٹو حکومت نے ذاتی فائدے کے لیے متنازع قوانین بنائے پاکستان تحریک انصاب اسلامباد میں سنجانی کے مقام پہ اتوار کے دن جلسہ انشاءاللہ منعقد کرے انو سی ہمارے پاس ہے یہ ہمارا ایک پیسفل جلسہ ہوگا پاکستان کے جنڈوں کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاب کے جنڈوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اس میں جوگ ترجوگ شرکت کرنا ہے نہ ہمارا مارچ ہوگا نہ ہمارا درنا ہے یہ جلسہ ہے اور جلسے کے بعد ڈسپرز ہوگی جلسے کا تیم ہے بینڈٹ شوروں کو بھگانا ہے بمران خان صاحب کو لانا ہے حکومت کے تو ہمارے ڈر سے یہ قانون یہ لائے ہیں جب تک یہ ریپیل نہیں ہوتا کال ہوتا ہے پرس ہوتا ہے تین سال چار سال پہیاں تو بہت تیزی سے گھومتا ہے یہ تو کہیں پہ پتھر پہ تو لکیر نہیں ہے کہ آج کی حکومت ہمیشہ رہ گی پھر بمیازہ انہوں نے بھوکتا ہوگا یہ جو قانون جو ہوا ہے پاس پرسو سینٹ سے اور آج دیشنل اسیمبلی سے انٹی پی ٹی آئی لاو ہے اور انشاءاللہ تعالیم اس کو ہم کوٹ میں بھی اس لاو کو چیلنج کریں موسیقی